شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرز کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے عرز کی میں نے قیامت کے لیے زیادہ روزے نمازیں اور صدقات تو تیار نہیں کیے لیکن میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ایک دہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہاں بہت حکمت بھرا انداز اختیار فرمایا کیونکہ اس شخص نے قیامت کے وقت کے متعلق سوال کیا تھا اور قیامت اسرارِ الہی میں سے ہے حضور علیہ السلام کو وقوع قیامت کا علم دیا گیا ہے مگر اظہار کی اجازت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں سائل کی توجہ اس بات سے ہٹا کر کہ قیامت کب آئے گی؟ اس جانب مبزول کرائی کہ تمہارے لیے اہم بات یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اہم تو یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا نیک عمال تیار کیے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں فرماتے ہیں یہ صاحب بڑے متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے مگر انہوں نے اپنے عمال کو قیامت کی تیاری قرار نہ دیا کہ یہ سب نے کیا تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو مجھے دنیا میں مل چکی ہیں اور مل رہی ہیں آخرت کی تیاری صرف یہ ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے علامہ محمد بن علان شافی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے اپنی نظر میں اپنے عمال کو معمولی سمجھ کر ایک جانب رکھا اور دل میں موجود اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اس شخص نے آخرت کی تیاری کے زمرے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ کسی بھی قلبی بدنی اور مالی عبادت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عمال تو محبت کی فرہ ہیں اور یہ محبت ہی سائرین اور تائرین کے مقامات میں سے عالی مقام ہے جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اشاد باری تعلیٰ ہے ترجمہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارہ لیکن یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ و رسول سے محبت کے ساتھ ان کی مطابعت بھی ضروری ہے عطاعت کے بغیر محض محبت کا دعویٰ بے فائدہ ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کے دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا جب حضور علیہ السلام نے اس دہاتی کا جواب ملاحظہ کیا تو فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو مطلب یہ کہ جب کسی کی الفت و معدت انسان کے نفس مال اور اہل و ایال کی محبت پر غالب آ جائے تو وہ اسی کے ساتھ ملحی کو منسلک ہو جاتا ہے اور محبت سادگاہ کی علامت یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرے جو اس کے محبوب کو پسند ہو اور جس کام کا محبوب حکم دے اور وہ ہر اس کام سے اشتناب کرے جس سے محبوب منع کرے لہٰذا اگر کوئی اللہ عز و جل سے محبت کا دعوی دار ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے عقیدے قول فیل اور عمل سے اس بات کو ثابت بھی کرے بائیں طور کے فرائض واجبات پر عمل پیرا ہو اور اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی والے کاموں میں دلچسپی لے اور اس کی نافرمانی سے گریزہ ہو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے اور آخرت میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی مائیت عطا فرمائے مائیت عطا فرمائے